السلام علیکم فرنڈ سلطان قوتر وازی ٹیف چینل میں آپ فرنڈز کو خوش آمدید فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ جو کھیل شیئر کر رہا ہوں یہ کھیل ہے قوتروں کو دوڑانے کا یعنی کہ لمبی دوڑانے کا کھیل یا لمبی چلانے کا کھیل سمجھ لیں آپ تو یہ کھیل آج ہم کس طرح سے بنائیں گے اور کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوں گی میں آپ کے ساتھ ساری شیئر کروں گا اس میں ہم پانی ایڈ کر لیں گے کھیل بنانے کے لیے جتنا پانی ہمیں ضرورت ہوتی ہے قوتروں کے لیے اتنا ہی پانی آپ اس میں شامل کیا کریں کھیل بنایا کریں جب تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبا جیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ دوستوں کو دیکھنے کے لیے ملتی رہے تو دوستوں آج کے کھیل میں ہم جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل کریں گے ہم لے لیں گے آمبا حلدی آمبا حلدی اس طرح سے ہوتی ہے سکرین پر میں آور ویو آپ کو دے دوں گا آپ دیکھ لینا اس طرح سے آمبا حلدی ہوتی ہے آمبا حلدی کے اس کھیل میں ہم تیس قصے لگائیں گے قصے جو ہیں وہ کس طرح سے لگتے ہیں یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں آپ اس طرح سے جو ہے آپ آمبا حلدی کو ایک دو تین چار اس طرح سے آپ نے جو ہے اس کھیل میں اس کے تیس قصے لگا لینے ہیں آج کا کھیل جو ہے یہ پچاس کبوتروں کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جن بھائیوں کے پچاس ساٹھ کبوتر ہیں وہ اسی طرح یہ کھیل بنا کے لگائیں میرے چینل پر اور بھی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں تو جن بھائیوں کو یعنی کہ جس طرح کا ایک کھیل مطلب سمجھ میں آتا ہے اسی طرح کا وہ کھیل بنا کے لگائیں کیونکہ کسی بھائیوں کے کبوتر کس کھیل کے اوپر چلتے ہیں کسی بھائیوں کے کبوتر کس کھیل کے اوپر چلتے ہیں تو اگر کسی اس طرح کے کھیل کو نہیں مان رہے ہوتے تو وہ دوسرا کھیل لگا سکتے ہیں تو آپ نے آمبا حلدی کے عسق میں تیس قصے لگا لینے ہیں دیکھیں آمبا حلدی کے جب آپ اس طرح قصے لگائیں گے تو اس کا اثر نکل کے پانی میں شامل ہونے لگ جاتا ہے اس طرح سے آپ نے آمبا حلدی اس میں شامل کر دی اس کے علاوہ اگلی جو جو چیزیں شامل ہوں گی وہ میں ساری آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا اگلی جو چیز شامل کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیں آپ نے لے لینی ہے دخنی مرچ دخنی مرچ اس طرح سے ہوتی ہے اسکرین پر اوورویو بھی میں دے رہا ہوں اور دخنی مرچ کے آپ نے پندرہ دانے لے لینے ہیں ٹھیک ہے پندرہ دانے لے کے اس کھیل میں آپ نے شامل کرنے ہیں پندرہ دانے دخنی مرچ کے تو دخنی مرچ کے جو پندرہ دانے ہیں وہ کس طرح شامل ہوں گے جیسے کہ میں آپ کو دکھا دوں آپ نے مطلب سلویٹے کی مدد سے اسے اس طرح سے جو ہے نا پتھر پہ رکھ کے اسے آپ نے اس طرح سے گس کے اسے پورا یعنی کہ اس طرح سے رگڑ کے آپ نے اس پانی میں شامل کرنا ہے دیکھیں اس کا اثر نکل کے پانی میں شامل ہونے لگیا اس طرح سے آپ نے دخنی مرچ اسے آپ نے سلویٹے کی مدد سے اس پہ رکھ کے توڑ کے پھر اس کے بعد اس سے آپ اس طرح جب رگڑیں گے تو اس کا پورا اثر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ نے دیکھیں اس کا اثر آپ کو پتھر پر دکھائی دے رہا ہوگا اس طرح سے آپ نے دخنی مرچ پندرہ عدد دانے لے لینے ہیں اور وہ اس میں آپ نے اس کھیل میں شامل کر دینی ہے اس پانی میں اس طرح سے آپ نے دخنی مرچ اس میں پوری شامل کر لینی ہے پندرہ عدد دانے آپ نے پورے شامل کر لینے ہیں اس کھیل میں اگلی جو چی شامل ہوگی وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں اس میں آپ نے اس میں مصری لے لینی ہے ایک انچ کا آپ نے ٹکڑا لے لینا ہے مصری کا ٹھیک ہے مصری آپ نے یہ پانی میں خود ہی گھل جاتی ہے شامل ہو جاتی ہے مزید آپ اسے اگر جلدی گسنا چاہیں تو آپ اسے پتھر پر اگر دیں تاکہ یہ جلدی سے شامل ہو جائے اگر آپ اسے پانی میں چھوڑ دیں گے کچھ دیر کے بعد یہ خود ہی شامل ہو جائے گی آپ نے ایک انچ کا ٹکڑا مصری کا لے کے اس میں شامل کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اور جو چیزیں شامل کرنی ہے آپ نے اس میں بادام شامل کرنے ہیں آپ نے بادام لے لینا ہے گلے آپ نے گلے دس بادام لے لینا ہے اور چھ گھنٹے بھگو کے رکھیں بادام دس دس عدد بادام آپ نے دس عدد گلے چھ گھنٹے آپ نے بھگو کے رکھنے وہ آپ نے اس میں اسی طرح سلوٹے کی مدد سے اسے گس کے دس بادام اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ازگر ناگوری لے لینی ہے ازگر ناگوری کے آپ نے دو انچ کی ڈنڈی لینی ہے دو انچ کی دو انچ کی ڈنڈی ازگر ناگوری کے لے کے اسے بھی آپ نے اس میں گس کے اس پانی میں آپ نے اسے بھی شامل کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے اگلی اور جو چیزیں شامل کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ نے یہ جیسے گستے جا رہے ہیں یہ اس میں شامل ہوتی جا رہی ہے اگر آپ اسے مزید اس میں پانی میں چھوڑ دیں تو یہ خود ہی شامل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے شامل کر لی اس کے علاوہ آپ نے الائچی لے لینی ہے سبز الائچی سبز الائچی لے کے آپ نے اسے کھول لینا ہے اسے کھول کے اس کے اندر جو دانے ہوتے ہیں آپ اور انہیں نکال کر اس کے جو اندر دانے ہوتے ہیں ایک سبز الائچی آپ لے لیں گے اس کے دانے آپ نکال لیں گے جیسے یہ کھول کے اس کے اندر کے آپ نے dانے نکال لینے ہو جیسے اس نیا سے is sofort کے کام نہیں ہے آپ نے صرف dانے نکال لینا ہے سبز الائچی کے اور اسے آپ نے سلوٹے کی مدد سے اسے گسنا ہے اس سے ہی cha hp بنان کے سبز powiedział پیچی لے کے اس کے دانے نکال لینے ہیں اور اسے سلوٹے کی مدد سے اس طرح سے جس طرح میں گس کے شامل کر رہا ہوں آپ نے اس طرح سے اسے پورا گس دینا ہے جیسے یہ دیکھیں پورا پتھر پر آپ کے سامنے ہے یہ گستی جا رہی ہے آپ نے اس طرح اس کو پورا اس میں گس کے اس کا اثر جو ہے وہ اس پانی میں شامل ہو جائے آپ نے اس طرح سے یہ اسے پورا گس کے شامل کر دینا ہے دیکھیں یہ پورا بھی پانی میں شامل ہو جائے گی آپ نے اس طرح سے اسے شامل کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے ایک سوازی لائچی اس میں شامل کر کے یہ کھیلہ آپ کا اس طرح سے مکمل ہو جائے گا آج کا یہ کھیلہ آپ بنائیں اور اسے آپ جو ہے اس میں شامل کر دیں کہ دیکھیں میں نے اسے مصری کو جو ہے اس طرح سے شامل کر رہا ہوں تاکہ یہ جلدی سے حل ہو جائے اس میں آپ اس طرح سے بھی اسے شامل کر سکتے ہیں مصری کو ٹھیک ہے آپ اس طرح سے یعنی کہ مصری کو اس میں شامل کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے یہ جلدی سے حل ہو گئی آپ اس طرح سے بھی مصری کو اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ کھیل آپ کا اس طرح سے تیار ہوگا آج کا کھیل یہی تھا اس میں کبوتر آپ کے اچھی یعنی کہ لمبی کریں گے اور اس کے کھیل کے ساتھ آپ اسے بنائیں اور اتنا ہی پانی آپ رکھیں کبوتروں کو جتنا کہ وہ پی کے مطلب استعمال کر لیتے ہیں آپ اس طرح سے یعنی کہ کھیل بنا کے کبوتروں کو لگائیں تاکہ وہ جتنا پی کے استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ کھیل آپ نے تیار کر لینا ہے اور اس میں اتنا ہی پانی آپ نے شامل کرنا ہے جتنا کہ آپ کے کبوتر پی لیتے ہوں اور اس میں آپ نے میں نے جو ہے دس عدد بادام بھی آپ نے شامل کرنا ہے چھے گھنٹے گلے ہوئے بادام ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ازگر ناگوری کی آپ نے دو انچ کی ڈنڈی وہ بھی اس میں شامل کرنی ہے تب آپ کا یہ کھیل مکمل ہوگا یہ کھیل آپ نے مکمل کر کے کبوتروں کو لگانا ہے اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجاز دیں اور جن بھائیوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں جو بھی کھیل کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں وہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے رہیں اللہ حافظ